فیصل وارڈا کے اس اقدام کو اپوزیشن جماعتوں، سیاسی اور سماجی حلقوں نے شدید تنقید کا نشانہ بنایا پرگرام میں موجود رہنما کمروزمان کائرہ اور سینیٹر جاوید عباسی پرگرام سے اٹھ کر چلے گئے مسلم لیگ نون نے فیصل وارڈا کے استفعے کا مطالبہ کیا ترجمان نون لیگ مریم عورنگ زیب نے الزام آئیت کیا کہ فیصل وارڈا کے اقدام نے اداروں کو متنازے بنایا ملک بھر سے رہنما تحریک انصاف فیصل وارڈا سے مافی کا مطالبہ کیا گیا بودھ کے روز فیصل وارڈا جیو نیوز کے پروگرام کیپیٹل ٹاک میں شریک ہوئے میزبان حامد میر نے بھی ان کے سامنے عوامی مطالبہ رکھا لیکن مافی نہیں مانگی وہ کیا کہہ رہے تھے جب مافی مانگنے کا سوال حامد میر صاحب نے کیا تو فیصل وارڈا کا اس پر کیا رد عمل تھا وہ رد عمل آپ کو دکھاتا ہے یہ پیمرا کا کوڈ آف کنڈکٹ یہ کہتا ہے کہ جو ٹاک شوز ہیں اس میں پروگرام میں آپ کسی کی توہین یا بیستی نہیں کریں گے آپ نے میز پر بوٹ رکھا یہ آپ نے نہ صرف مہمانوں کی بیستی کی بلکہ آپ نے پروگرام کے ہوسٹ کی بھی بیستی کی اور آپ نے پیمرا کے کوڈ آف کنڈکٹ کی سریحن خلابرزی کی تھوڑی سی آپ چھوٹی سی سوری کر لیں مجھے ایک بار بتائیں اگر ایک چیز کا مجھے پتہ ہی نہیں ہے آپ کو مجھے نوز پڑھ کے بتا رہے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں تھا آپ کو پرائم میکسٹر نے آج یہ نہیں کہا کہ آپ کو اس پر سوری کرنی چاہیے جتنی میری پرائم میکسٹر سے بات ہوئی کیونہان his not happy with the boord thing and that's about it آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں میں جو کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک کہہ رہا ہوں میں نے پرائم میکسٹر کو کہا جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں اچھا تو اگر پرائم میکسٹر جو ہیں وہ آپ کے بقول تو آپ کو سوری کر لینی چاہیے مجھے آپ کس کو سوری کرانا جا رہے ہیں آپ پاکستانی قوم سے سوری کر سکتے ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مجھے پتا نہیں تھا ان رولز کا تو میں سوری کرتا ہوں مجھے نہیں پتا اور میں نے کسی چیز پر کوئی چیز نہیں تظلیل نہیں کی میں آپ سے سوالیں پوچھ رہا ہوں کہ حامد میر صاحب یہ کام آپ نے اتنی بڑی بڑی باتیں کی تھی آج آب وقت ہے ضرورت آپ یہاں آکے کھے ہو گئے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جی میں چیز یہ ایسی بات ہے کہ آج نواز شریف صاحب جا کے عمران خان صاحب وہ گلے ملکے چوم لیں تو اس پر آپ کو اتراز ہوگا آپ نے ساری باتیں کی ہیں نا بغیر بوٹ کے آپ نے کر دی تو آپ بغیر بوٹ کے بھی کر سکتے تھے میں تو دیکھیں میرا میں میسیج قوم کو میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ یہ دیبیٹ کر سکتے ہیں کہ وہ ایکٹ آف بوٹ رائٹ ہے اور رونگ ہے میں اس کے لئے تیار ہوں وہ دیبیٹ کے لئے آپ کہتے ہیں رونگ ہے مجھے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے میں یہ کہہ جی رہا ان کو ایکسپوز کرنا تھا وہ ایکسپوز ہو گئے ہیں اب فیصل وارڈا کہہ رہے ہیں کہ کوڈ آف کانڈکٹ کا ان کو نہیں پتا تھا وہ اپنی غلطی کا اقرار کر رہے ہیں لیکن مافی نہیں مانگنا چاہتے ہیں فیصل وارڈا کی جانب عوام سے مافی تو نہیں مانگی گئی لیکن گزشتہ روز پیمرا نے اے آر وائی کے پروگرام پر جبکہ جی این این کے پروگرام میں مزبان عارف عمید بھٹی کے ساتھ گفتگو میں بھی انہوں نے واقعہ کیا راشف عباسی تمام تر واقعہ بیان کر رہے تھے وہ کیا کہہ رہے تھے اس کی بھی ایک جھلک آپ کو دکھا میں آپ کی سکرین پہ ہوں اس وقت کیا آپ کی ٹیم نے آ کر یہ دیکھا ہے کہ میرے لیفٹ یا رائٹ پہ کیا پڑا ہے یا میرے پاس کوئی بندوق ہے یا میرے پاس کوئی بم ہے یا آپ کی سٹوڈیو میں کوئی گیسٹ آتا ہے یہ باتیں ہیں یہ ڈرامیں وہ لوگ زیادہ کرتے ہیں جو باہر بیٹھ کر خالی ان کا کام ہے چیز دیکھنا کہنا اوہ نئے جی اس کو یہ دیکھنا چاہیے تھا دیکھیں فیڈرل منسٹر میرے پاس آ رہا ہے کون پچھلے بارہ سال سے میں یہ کام کر رہا ہوں کم از کم پروگرام کا بارہ سال ہو گئے ہوں گے تقریباً مجھے آج دکھ ہم نے نہیں کیا کہ میں فیڈرل منسٹر آ رہا ہے اس کے آدمے بیگ آئے میں اس کو کہوں کہ جناب یہ بیگز آ کھولیں دکھائیں گے بیگ میں کیا آئیں کون کر سکتا ہے یہ فیڈرل منسٹر ہے وہ یا پولیٹیشن سینئر لوگ ہیں یہ ہم ایک بیسک ٹرسٹ ہے کسی کے ساتھ بھی کہ وہ آئیں گے تو میں نے کچھ ہزاروں پروگرام کیوں گے میں ہزاروں پروگرام میں لوگوں کے بیگز کے اوپر یہ شک کرتا رہوں کہ وہ اس بیگ میں کیا رکھ کے لائے یہ نہیں ہوتا ہے یہ ایسے ہوتا نہیں میں نے روکا کیوں نہیں دوسرا بڑا سوال دیکھیں میں یہ نہیں گارنٹی کر سکتا فیصل وارڈا صاحب کے کچھ حلفاظ ایسے تھے جس میں میں نے کہا میں کہا آپ پارلیمنٹ ایرین ہے کوئی خود خیال کریں جو کہہ رہے ہیں یہ زبان سے چاٹ رہے تھے جوتے یا فلانا فلانا جو بھی انہوں نے کہا دیکھیں میں یہ گارنٹی نہیں کر سکتا کسی کو بھی کہ فیصل وارڈا صاحب اگلے جملے میں کیا کہے روکنے کے لئے تو مجھے یہ کہنا ہوتا ہوں ان دونوں کے دیکھیں آپ بیٹھ جائیں یہ وفاقی وزیر ہیں میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ یہ اس کے بعد اس طرح کی زبان استعمال نہیں کریں میں یہ نہیں گارنٹی کر سکتا بٹی صاحب آپ کے پروگرام میں میں آیا ہوں کہ آپ یہ گارنٹی کر سکتا ہے کہ کاشف وارڈا صاحب موز سے کیا جملہ کہے گا کون جس کی گارنٹی دے سکتا ہے کہ کیا بات کروں گا کیا نہیں اب حیران کو نمر یہ ہے کہ رانوما تحریک انصاف فیصل وارڈا نے بھی میزبان کاشف وارڈا کے موقف کی تائیب کی انہوں نے بدھ کے روز کیپیٹل ٹاک میں گفتگو کے دوران کیا کہا وہ بھی کچھ ایسی بات کر رہے تھے وہ کیا کہہ رہے تھے وہ بھی دیکھ لی دوسرے اثر یہ کہ دیکھیں میں اے آر وائی کے شو پہ گیا کاشف وارڈا میں فیلے میں لے کے گیا وہ ذمہ داری میری ہے فیصل وارڈا اقرار کر رہے ہیں کہ وہ ایک بیگ لے کر گئے اس پر ان کی اپنی ذمہ داری ہے اس کا اینکر سے یا پروگرام سے یا مینجمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے پروگرام کی بندش کے بعد توقع تھی کہ وزیراعظم اپنے چہیتے وزیر کے اس اقدام پر کارروائی کریں گے جس کے ذریعے اداروں اور قانون زازی کے عمل کو متنازے بنایا گیا لیکن حکومت نے ایک کارروائی کی استفعہ مانگا اور نہ ہی انہیں پارٹی سے نکالا گیا صرف ان کے اس اقدام کو غیر اخلاقی قرار دے کر ان پر کسی بھی ٹاک شو میں دو ہفتوں تک شرکت کی پابندی آیت کر دی ہے وزیراعظم کی معاونے خصوصی براہ اطلاع فردوس آشک آوان نے اپنے ایک ٹویٹ میں اطلاع دی کہ وزیراعظم عمران خان نے وفاقی وزیر فیصل وارڈا سے نیجی ٹی وی کے ٹاک شوز ان کے رویے پر وضاحت طلب کی ہے جس پر وہ اے آر وائی کے پرگرام میں گئے تھی یہ اقدام کیا اس پر وضاحت ضرور طلب کی گئی ہے وزیراعظم نے فیصل وارڈا کی کسی بھی ٹاک شو پر آئندہ دو ہفتوں کے لیے شرکت پر پابندی آیت کر دی ہے ایک ایسا عمل جس نے اداروں کو متنازع بنانے کی کوشش کی قانون سازی کے سارے عمل پر سوال اٹھائے سنجیدہ حلقوں کے اظہار تشویش کے باوجود وزیراعظم کی جانب سے معاملے سے نظریں چورانا اب کئی سوالات کھڑے کر رہا ہے یہاں سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ وزیراعظم کن وجوہات کی بنیاد پر اپنے وزیر کو چھوٹ دے رہا ہے فیصل وارڈا ماضی میں بھی میڈیا کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کبھی اسلحہ لے کر دہشت گردوں سے مقابلے کے لیے فوٹو شوٹ کراتے نظر آئے تو کبھی ہیوی بائیک پر پروٹوکال کا لطف اٹھاتے ہوئے دکھائی دی ہے کیا ماضی میں فیصل وارڈا کو کھلی چھوٹ دینے سے معاملات بگڑیں کیا وزیراعظم کا وفاقی وزیر پر کوئی کنٹرول نہیں ہے اب ان تمام تر سوالات اپنی جگہ پر موجود ہیں ان سوالوں کا جواب جانیں گے دیکھیں بلکل بھی نہیں ریحان بلکل بھی جسٹیفائیڈ نہیں ہے ہمارے دوست ہیں کاشیف اباسی ایک بڑے سینیر اینکر بھی ہیں بہت پرانے منجھے ہوئے جرنلسٹ بھی ہیں ان کے شو کے اوپر یہ ہوا اور یہ ایک وفاقی وزیر نے کیا بجائے اس کے کہ وہ ان وفاقی وزیر صاحب کو یہ دو ہفتے کا بین کیا ہوتا ہے کہ دو ہفتے کے لئے آپ ٹی وی پر نہیں آئیں گے یہاں تو ان کو وزارت سے سسپنٹ کیا جاتا وزارت سے ہٹایا جاتا کوئی اور چیز کی جاتی تو پتہ چلتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب ان سے ناراض ہیں یہ تو ایک بیک لیش آیا سوشل میڈیا کے اوپر تو شاید اس وجہ سے اور پیمرہ نے کیونکہ دو مہینے کے لئے کاشیف کو بین کر دیا تو اس وجہ سے انہوں نے سوچا اچھا ہم بھی ذرا یہ کر دے ورنہ لگے گا کہ وارڈا صاحب کو تو کوئی جو ہے نہ سزا ملی نہ کچھ ہوئے نہ انہوں نے ابھی تک مافی مانگی ہے جہاں تک کاشیف عباسی صاحب پہ بین کی بات ہے دیکھئے آپ بھی شوز کرتے ہیں ہم لوگ بھی شوز پہ جاتے ہیں پروڈیوسر بھی میں رہی ہوں لائیف شو کے اندر اگر ایسی کئی دھا کوئی چیز آجے آپ کو سمجھ نہیں آتی آپ ریاکٹ کس طرح سے کرتے ہیں کاشیف عباسی صاحب نے کل بھی اس کی بڑی لبی ایکسپینیشن دی تھی اپنی انٹرو کے اندر اپنے پروگرام میں لیکن رات کے ایک بجے پیمرہ کا نوٹس آ جاتا ہے اور انہیں دو مہینے کے لیے بین کر دیا جاتا ہے یہ کہاں کی جسٹیفیکیشن ہے ایک تو خیر میں ویسے ہی ہے کسی بھی صحافی کے اس طرح سے بین ہونے کے میں سا خلاف ہوں انلیس کہ کوئی انسائیٹمنٹ تو وائلنس کر رہا ہو کوئی ہیٹ سپیچ ہو کوئی اس طرح کی چیز ہو ان کے شو کے اوپر ایک مہمان آ کر ایسے کرتے ہو وہ وفاقی وزیر ہیں آپ ان کا سٹیچر اور ان کا لیول دیکھیں کہ یہ وفاقی وزیر آ کر تو بوٹ جو ایک تھیلے سے نکال کر اور میس پر رکھ دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ اپوزیشن میمبر کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں انہوں نے ایکسپینیشن بھی دی انہوں نے اپولوجائز بھی کیا ویوئرز کو کہ یہ نہیں ہونا چاہیا تھا میبی آئی شوڑ ایو ریاکٹیڈ پہلے اور اس طرح کی چیز اس کو تھوڑا سا معاملہ سبھا لیکن وزیر صاحب کی طرح سے تو کوئی معافی ابھی تک سامنے نہیں مجھ سے وہ اقرار ضرور کر رہے ہیں لیکن غلطی کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں اچھا پٹیکلرلی اس کیس کے اندر تو اداروں کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی ہے لیکن اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ وزراء کی جانب سے جو تنقید کے نشتر برسائے جاتے ہیں اور جلو وہ لہجہ استعمال کیا جاتا ہے بعض وقت تو بلو دا بیلٹ باتے ہوتی ہیں اور پھر حالی میں آپ نے دیکھا ہے کہ ایک اور وفاقی وزیر ہے انہوں نے ایک صحافی کو ایک شادی کی تقریب میں تھپڑ رسیت کیا پہلا واقعہ نہیں تھا اس سے پہلے بھی انہوں نے ایسا ہی اقدام کیا تھا تو آپ کو لگتا ہے کہ وزراء جو شتر بے مہار ہیں آٹ اوف کنٹرول ہیں کیا وزیر آزم پاکستان کا کنٹرول نہیں ہے یہ کیوں ہو رہا ہے ایسا اور پھر وزیر آزم خود تو ایکشن لیتے ہیں اس کے اوپر آپ کو نہیں لگتا کسی ادارے کو بھی کوئی ایکشن لینا چاہیے دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ اداروں کو تو خیر اس چیز میں نہیں آنا چاہیے جو ویسل وارڈا صاحب نے جو یہ حرکت کیا اس سے انہوں نے آرمی کے ادارے کو متنازع بنایا بیسکلی وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے بوٹ کی وجہ سے یا ان کی پاور کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے اور وہ سارے سیاستدانوں کو اور پارلیمنٹ کو کنٹرول کرتے ہیں یہ بات کہہ کر انہوں نے بہت بڑی بات کہہ دی دیکھیں بہت زیادہ متنازع کر دیا اس طرح کی باتیں ضرور ہوتی تھی لیکن اگر آپ خود اس طرح کی بات ایڈمیٹ کر رہے ہیں تو پھر وہ جو سیلیکٹڈ کا آپ کے اوپر ٹیگ ہے تو کیا پھر وہ بھی درست ہے یہ بھی چیز ہے پھر انہوں نے جس قسم کے انہوں نے زبان استعمال کی جوتے چاٹنا اور پتہ نہیں کیا اس طرح یہ پتہ یہ کسی وزیر کو شعبہ ہی نہیں دیتا کہ وہ اس طرح کی ان کو سوٹ ہی نہیں کرتا کہ وہ اس طرح کی جو بات ہے وہ وہ کریں اچھا اب آپ جو بات یہ کریں کہ امران خان صاحب کا کیا ریاکشن کہ خان صاحب جو ہیں ان کو جتنا ہم جانتے ہیں جتنا ہم نے سنا ہوئے وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ نائم الحق صاحب نے دانیال عزیز کو جب تھپڑ ماری تھی جیو کے ایک شو کے اوپر تو اس کے بعد کہتے تو یہی ہے کہ وزیراعظم صاحب نے اس چیز کو اپریشیٹ کیا تھا انہوں نے ان کو ڈانٹا نہیں اور آج وہ ان کے بڑے اہمودے پر فائز ہے نائم الحق صاحب تو وادہ صاحب بھی جو ہیں ان کو بھی پتہ نہیں ان کو کیا